سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اٹھارہ زاری سے ہمارے آنے والے تحریر کے شائر محترم بشیر احمد سیال صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی نظر پیش کریں محترم بشیر احمد صاحب اسلام علیکم مختصات کے نظر میں بھئی اساں کنہ گارہ نہیں سنڈا ہے سزا مولا جنگ نوڈویزن بنا مولا ہائی ایوی امتحان عذابیچ بڑھ گئے عطا ملک سلابیچ بڑھ گئے ہستہ مستہ رستہ بھی آئی ہر کوئی مولا وسطہ بھی آئی واقعی این قیومہ آگئی پہلے دور قیومہ آگئی مسیز تو جان چھڑائی دیں کسمت دے ہرن لگ گئے اٹھو جانور مرن لگ گئے ہوئی اٹھو مولا کم لے نہ سے حال تائیتہ سم لے نہ سے قیامت دیار نشانی آگئے اٹھو مولا پانی آگئے کیٹہ پیارہ ہارڈنو سانگائی جھانگتا آخر بلکل جھانگائی روز پر روز کیو رسطہ بھی آئی جھانگوں ساتھو فسطہ بھی آئی ساٹھا کوئی نے تیرے سیوا مولا جھانگوں لبیزن پڑا بولا جڑے جھانگ دے واسی ہیں بڑی لوگ سیاسی ہیں جھانگ دے جڑا حال موینہ انہانہ سوال کرے نا اقتدار دے ویردن شیشے رات کے اپنے واسطے سب کو کیتا ہے جھانگ دے واسطے کیے ہی کیتا کیٹہ پیارہ سانگ پچالا ہے اللہ واسطے جھانگ پچالا ہے رشید چاوک دے لوگاندی چاستی محاوز دیوے تو آخر میناد شہر دا آخر ناوز دیوے تو رشید چاوک دے لوگاندی سنڈا ہے صدا مولا جھانگ دے ویزن پڑا مولا رو رو کے شہر سر ہی لکھی مواد ود منت پشیر کی تے جھانگ دے واسطہ ترائش اوبان دے ساڑی پہتے کے آخری دعا مولا جھانگ دے ویزن پڑا مولا ساڑی پڑا مولا